کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو بہت ضروری چیز تھی کہ آپ لوگوں کی ایکسس ہو کورٹ کے اندر اور آپ کا ہونا اس سے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں سماعت کس قسم کی ہو رہی ہے ہم بڑے دنوں سے آپ کو پتا ہے کئی مہینوں سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے دنیا سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں بڑے لوگوں نے ایک پریشرائز کیا انہوں نے کہا جیسے ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا کل اعتزاز احسن بھی آئے ہوئے تھے جیل میں اور یہی بات ہو رہی تھی ظلفکار علی بھٹو کی کہ بڑے مہینے کسی کو خیال تھا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی جائے گی اور کہتا ہم کیونکہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائیں گے اس کے کسی کی تیاری نہیں تھی اور سب بڑے شوق میں تھے کہ کیوں ان کو پھانسی چڑھائیا گیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کو بھی اسی راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے جو رانہ سناولا نے کیس کیا تھا عمران خان کے اوپر اس کی تفاعت پھانسی کی ہیں عمر کہہ دیا پھانسی لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسس تیزی جا رہی آپ میں سے کئی آئے ہیں کورٹ میں آکے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دی ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئیں اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مزاق انصاف کا نہیں ہو سکتا اور آج ہم نے آج نہیں بلکہ دو دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یوکے میں کورٹ میں جا رہی ہے عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈاناللو کے خلاف امریکہ کے اندر اور یہ اس کے اوپر لائرز کام کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا جو خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہزار دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈاناللو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوا کے لیے اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے کیونکہ یہ پیغام جو ڈاناللو نے جنرل باجوا کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو یہ عوام کی چنیوی حکومت تھی جس کو باجوا جنرل باجوا نے گرایا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے تب سے حکومت گریہ ہے سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے پاکستانی لوگوں کو یہ جو یوکے کا کیس ہے یہ سلمان قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا جس کا آپ کلیر ہوتا ہے مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا ہے ہم نے آخری مومن تک آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں لوگ ہمیں کہتے تھے میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بزاتے خود ایک جرم ہوگا میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کل فرد جرم آئی دی نہیں ہوئی تھی ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے کیسے آگئی آپ کے پاس ٹی وی پہ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری سکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے کوٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں تو یہ دو کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں ہم امران کان کو سزائے موت تک پچانے کی جو پھانچی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے ہم اس کے لئے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے کوئی سوال ہے آپ کے پاس میڈم آپ کے وکیلوں نے یہ بات بتلای ہوگی کیا پاکستانی شہری کے اوپر جو پاکستان میں کہے تو اس کی اوپر امریکہ میں یا برطانیہ میں کیس یعنی کوئی سوال سے چل سکتا ہے کیونکہ خان صاحب تو ڈوال نیشنل بھی نہیں ہے اگر وہ ڈوال نیشنل ہوتے تو پھر وہاں پہ ان کی عدالتوں کی جورسٹکشن اپلائی ہوتے ہیں دیکھیں یہ اگر خالی امران خان کا اوپر کیس تب ہوتا اگر صرف اس میں جنرل باجوا انبالڈ ہوتے ہیں اس میں جنرل باجوا حسین اکانی جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا اور پھر ڈانل لو نے جنرل باجوا کو کہا تھا اب اگر ہمیں چھپایا جا رہے ہیں اندر کہتے ہیں سارا کچھ سیکرٹ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اندر ہمیں کہتے ہیں سیکرٹ ہے اور سیکرٹ رکھ کے اس کے اوپر خان صاحب کو سزائے موت سنا دیں گے سوال ہی نہیں پیدا تھا یہ ہیومن رائٹس کا کیس ہے یہ انسانی حقوق کا کیس ہے میڈم آپ عالمی عدالتوں کی جانب جا رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ریلیٹ ملے اور آسانی ہوا آتے ہیں لیکن یہ ہمارے لائرز یہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں سارے لائرز سارا دن کبھی لوگ ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بھاگ رہے ہیں لیکن ہمیں بھی تو نظر اب آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کئی مہینے سی طرح انچرکر لگواتے رہیں گے اور ہم نے دیکھ لیا ہے اب آپ یہ سمجھ لیں اگر ہمارے جیسے لوگ جو کبھی انٹرنیشنل جانا نہ چاہیں اگر ہم نے وہاں کا رکھ کر لیا ہے تو کچھ تو ہمیں اب نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بہت تیزی اور بڑی جلدی ہے خان صاحب کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے خان صاحب نے اعتماد میں لیا ہے کیا ان کی مزیز میں شامل ہے کہ آپ لوگ یوکے بھی جائیں امریکہ بھی جائیں ہم نے خان صاحب کو پتا ہے انہوں نے بالکل اس پہ اب اتفاق کر لی ہے کہ ہاں بالکل یوکے میں بھی کریں اور یو ایسے میں بھی کریں اور یہ ڈیٹھ بھی بتا دیں کب تک اس پہ کے لائز کام کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے اس کے اوپر اور انشاءاللہ جلد ہم فائل کریں گے ٹائم بہت تھوڑا ہے جس پیٹ پہ ہمارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ انصاف کے لیے نہیں یہاں کام ہو رہا اور اب ہم میں بڑی مایوس ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور بڑی مجبوری تھی جس کے تحت ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے میں چاہیے آپ کی اپنی انڈرسٹیننگ ہے یہاں پر جو پرسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب کو یہ فاسی دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی مکلہ نہیں سوالے سے آپ کو اویر کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی یہ مائل سٹ رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس یہ دفاع جو رانہ سناولہ نے لگائی ہیں جو اپلائی بھی نہیں کرتی ہیں اس کے اوپر یہ کیس بن ہی نہیں سکتا اگر وہ چلا سکتے ہیں جو بن ہی نہیں رہا کوئی جج جس کے سامنے یہ کیس جاتا مزاک ہے آپ کو کیوں باہر رکھا جا رہے ہیں آپ نے ایک دن بھی نہیں آکے سنا ٹھیک سے کہ کیا ہو رہے ہیں کیوں باہر رکھا جا رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ سن لینا تو آپ بھی ہستے ہوئے باہر نکلیں گے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اندر یہ کسی کو سمنا ہم بڑی بھی میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف پتہ نہیں امید تو انسان سارے رکھتے ہیں انسان اپنے جوڈیشل سسٹم کی انسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتا آپ باہر جاتے ہیں لوگ کہتے تھے باہر جائیں ہمیں برا لگتا تھا کہ ہمارے اپنا ہمارے اپنی جوڈیشل سسٹم کی یہ بہت بڑی توہین ہے لیکن کیا کریں اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو پھر ہم بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اچھا میڈم یہ بتا دیجئے خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے امریکن غلامی کی بات ہوتی رہی ہے اب امریکہ میں ہی انہیں کی وہ انصاف لنے جا رہے ہیں اس کے اندر غلامی کونسی بات ہے اس کے اندر ایک سیکنڈ ڈانل لو جس نے یہاں جس نے یہاں پیغام بھیجا تھا کہ ان کی حکومت گرا دو وہ غلامی ہے یا اگر آپ اپنا جسٹس سسٹم آپ کو انصاف نہ دے سکے تو آپ کو عالمی جگہ پہ جا کر جسٹس مانگنا یا وہ غلامی ہے ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ کو ہے تو آپ مجھے بتا دیں ہم پھر چلے جائیں گے اس کو جس کا آپ کہیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے آپ نے کہا کہ تختہ دار تک عمران خان کو نہیں پہنچنے دیں گے اس سے یہ بات ایسے آپ کی جلک لگی ہے کہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو ٹائم کا کیس آگے بڑھ رہا ہے اور اب تک تو ہی تاثر تھا کہ عمران خان کو الیکشن کے پروسس سے باہر کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن آپ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن سے باہر کرنے کی گیم نہیں ہے عمران خان کو زلفکار علی بھٹو کے کیس کا ٹو ہی جا رہا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ دفعات ہیں پہلے کوئی سزائے موت کی دفعات لگانے کا یہ کیس بنتا ہے آپ لوگ اس کے لیے کوئی لائر ہونے کی ضرورت نہیں آپ ذرا اس کو ذرا کیس کھول کے دیکھ لیں میرے خیال میں آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں ہماری سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ کو بھی نظر آ جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے کیس میں کیا کہہ رہے ہیں ابھی جو کیس چل رہے ہیں یہاں تو ہمارے لائز یہاں ہمارے لائز کر رہے ہیں اور وہ چکلتے کر چڑھ رہیں گے ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں فیملی کی ہم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں ہم وہیں ان کو چیلنج کریں گے جن کی وجہ سے جن کو بچانے کے لیے ہو رہے ہیں میں افسوس ہی کہہ رہی ہوں بائیو سی میں اور افسوس سے کہہ رہے ہیں ہم بالکل اپنی عدالتی نظام کی وہ ایک قسم کی انسلٹ یہ اگر آپ کہیں کہ جی باہر جانا پڑ رہا ہے اگر ہمیں مجبور ہی ہیں تو ہم باہر جا رہے ہیں آپ لوگوں کو موبیلائز کیوں نہیں کرتے کیونکہ پاکستان میں اگر ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے تو اگر عمران خان ہو یا ایکس وائی زی جو بھی ہوں پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اس رول آف لا کے لیے باہر نکلے تو آپ انٹرنیشنلی جانے کی بجائے پاکستان کی عوام کی کورٹ پہ کیوں نہیں جانے دیکھیں پاکستانی عوام باشعور ہیں اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنی ضمیر کی آواز پہ کیونکہ یہ لاؤ صرف عمران خان پہ تو نہیں ہوگا کل آپ لوگ جب جائیں گے عدالتوں میں آپ کو انصاف کی طبقہ آپ کو بھی نہیں ملے گی تو آپ اپنے نظام کے لیے باہر نکلیں ہم اپنے بھائی کے لیے جائیں گے آپ اپنے نظام کے لیے خود نکلیں صرف عمران خان تو نہیں افیکٹ ہو رہا نا آپ ساروں کے ساتھ کیا ہوگا کل جب آپ عدالت میں جائیں گے آپ کو امید ہے انصاف کی اگر عمران خان کے ساتھ پبلک لی یہ تماشا ہو سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو لوگوں کو خود کرنا چاہیے اپنے خود یہ سوچ کے نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے نظام کو خود بچائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں ہم تو اپنے بھائی کے لیے کھڑیں ہم اس کے لیے تو پہلے کر لیں امریکہ نے بھی کہا کہ یہ جو ڈوناللو والا یا سیفر والا ہے یہ تو خود پاکستان میں یہ پورا معاملہ منپلیٹ کیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پاکستان میں چیز منپلیٹ کی گئی ہے ڈوناللو نے یا امریکہ نے نہ ہی حکومت کی رہی نہ ہی کوئی ایسا تو پھر امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بتا دے کہ ڈوناللو نے ایک میٹنگ میں کیا پیغام دیا تھا باجوہ صاحب کے لیے کیا پیغام دیا تھا آپ بتائیں آپ سب کو پتا ہے کیا پیغام دیا تھا سارے پاکستان کو دیکھیں آپ وہ ایک ان کا وہ باہر کا ہی جرنل ہے اس کو انٹرسیپ اس کے اندر سارا آئے ہوئے انہوں نے کہا تھا حکومت کی رہا دو خان صاحب دس دفعہ بتا چکے ہیں سارے پاکستان بتا چکے ہیں ساری یہ یہ سیکرٹ کیوں ہیں پہلے یہ بتائیں ایک آدمی کہہ رہے ہیں ان کی حکومت کی رہا دو اس کے اندر سیکرسی ہونی کیوں چاہیے انٹرسیپٹ کو کیسے مل گیا وہ سائفر جو خان صاحب کے پاس تھا یا شاہ مدیو چھلیشی کے پاس تھا یہ ان کے پاس سائفر نہیں تھا سائفر ہوتا کیا پہلے آپ کو کسی کو پتا سائفر کے کاغذ ہے ایک پیغام ہے جو میٹنگ کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں ایک میٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا منٹس ہوتے ہیں ہاں اس کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں یہ وہ منٹس تھے منٹس کی جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کر انہوں نے پاکستان بھیجا جو کہ پریزنٹ کو پرائم منسٹر کو چیف آف آمی سٹاف کو جانا چاہیے یہ صرف اس نے کہا صرف جانا چاہیے باجواہ صاحب کو یہ ڈانال لیوک نے اگر گلتی کی ہے اس کو ایسے حکومت کا گروانے کے لیے میسیج نہیں بھیجنا چاہیے تھا یہ اس سے ہمیں اس کو پوچھنا چاہیے سٹیٹ اپارٹمنٹ کیوں کہے گی کہ انہوں نے صحیح کیا خان صاحب نے خود کہا کہ جو جلسے میں میں نے پراغذ لے رہا ہے آپ کو سائفر نہیں کرنا نہیں ایک سیکنڈ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں پہلے بتائیں کہ پیغام تھا کیا آپ کو پتاؤنا چاہیے آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا آپ اسے دیبیٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسی میرکل میں ٹائم لائے کرنے کو آج آپ خیر رہے ہیں ابھی ٹھہر رہے ہیں یہ آپ کو پتا چل گیا جو انہوں نے کہا دیا اب ہم جا رہے ہیں ایک سب کار پرو کیس کا آپ نے حوالہ دیا نسیر مدنشاہ صاحب کا انہوں نے ریکٹ پر ہے جو فکر آج کی جسس تھے انہوں نے کہا کہ مارشاللہ والوں کی مات پاننا پڑتی ہے اس وقت تو کوئی مارشاللہ نہیں ہے تو آپ کو رکھتا ہے وہ اس بیائی نال اس کو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں میرے خیال میں یہ اس کے اوپر جیلوانوں سے پوچھیں جہاں سے وہ آرڈر لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں بھی یہی ہے پہلے مارشاللہ تھا پتا تھا کہ کون لوگ ہیں اب صرف سنتیں جی اوپر سے آرڈر آئے جس سے پوچھو جس سے بات کرو اوپر سے آرڈر آئے میں کہا میں پاکستان میں اس وقت کوئی شک میں نہیں ہے میڈیا سے پوچھو آپ لوگوں کے کیمرے کل بند ہو جائیں گے آپ بتائیں کہاں سے آیا آرڈر آیا آپ لوگ کیوں سن رہے ہیں آپ کیوں عمران خان کا نام بند کر رہے ہیں آپ بتائیں کیوں بند کیا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر اوپر سے آرڈر آئے آپ بھی سارے آپ سے ابھی میں سوال پوچھوں گا آپ کہیں گے جی اوپر سے آرڈر آپ کا اوپر کا سب کا اوپر کا ایک ہی آرڈر ہے تو آپ بتا دیں نام لیتے ہوئے آپ کیوں گھبراتے ہیں سارے تینک یو اچھا آپ جی ہم آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں قانونی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کل سے یہ بہت سارے میڈیا کے اوپر بات چل رہی تھی کہ چارج فریم ہوا ہے کہ نہیں سائفر کے کیس کے اندر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تو ہم آج جب عدالت میں گئے پہلے تو ہم اسلامباد ہائی کھوٹ گئے تھے اسلامباد ہائی کھوٹ میں آج کرمینل ریویزن لگی ہوئی تھی وہ اب اگلے بود تک چلے گئی ہیں جب ہم یہاں پہ آئے